امام جلالی آیا ہے گرمی رکھ والی آیا ہے امام جلالی آیا ہے سنیوں کا والی آیا ہے امام جلالی آیا ہے لبائی 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 کیا رسول اللہ جب حق کے دشمن دیکھے تو میرے قائد نہ گبرائے تھے جب دیئے امبار دلائل کے پھر دشمن سب شرمائے تھے نہیں خوف نہ کوئی بھی ڈر ہے جہرے پہ تب سمچھایا ہے وہ امام جلالی آیا ہے امام جلالی آیا ہے گرمی رکھ والی آیا ہے امام جلالی آیا ہے سنیوں کا والی آیا ہے امام جلالی آیا ہے اما بعد فآوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا معا الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولا آلیکہ واصلیم دائماً مولا آمن ابدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلیہمی منزہ اہم شریک فی محاسنی و جوہر الحسن فیه غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الاممی رب سلی و سلیم دائماً ابدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلیہمی حسینی ہوں حسینی ہی رہوں گا آخری دم تک یزیدوں کو تو میں الٹا کروں گا آخری دم تک میں دربارے رسالت میں بکا ہوں روزے اول سے صداگر جان لے میں نہ بکوں گا آخری دم تک مجھے تنہائی کی قیدوں میں رکھ کے روکنے والو نہ تم سے میں رکا ہوں نہ رکوں گا آخری دم تک مجھے ختم نبوت کا محافظ رہ کے جینا ہے میں ہر مرتد کے سینے پہ چڑھوں گا آخری دم تک نبی کے نام پہ یہ سر کٹانے کی تمنہ ہے نبی کے نام پر یہ سر کٹانے کی تمنہ ہے صدا لبیک کی دیتے جیوں گا آخری دم تک سگے آل محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم سگے آل محمد ہوں میری پہچان کافی ہے سگے آل محمد ہوں میری توقیر کافی ہے میں زہرہ پاک کا خطبہ پڑھوں گا آخری دم تک نبی کی آل کی الفت فرائض کا فریضہ ہے میں اس اطرت کی عظمت پہ مروں گا آخری دم تک نبی کے چار یاروں کا کسیدہ پڑھ کے جیتا ہوں نبی کے ہر صحابی کا کسیدہ پڑھ کے جیتا ہوں جسے ان سے چوبن ہے میں چوبھوں گا آخری دم تک جنہیں شرف صحابیت ملا ہے حق تعالی سے میں ان کی خاک رہ بن کے اڑوں گا آخری دم تک وہ جن کا عشق عشق نبی کا ایک کرینہ ہے میں پیغامیں صحابہ لے چلوں گا آخری دم تک بھرے لی کے امام احمد رضا کا ایک سپاہی ہوں بھرے لی کے امام احمد رضا کا ایک سپاہی ہوں میں ہر باطل عقیدے سے لڑوں گا آخری دم تک ذرا یہ نوٹ کر لیں سب روافظ بھی خوارج بھی ذرا یہ نوٹ کر لیں سب روافظ بھی نواسب بھی میں سننی ہوں میں سننی ہی رہوں گا آخری دم تک جلالی ہوں میں حضرت شاہ جلال الدین کے دم سے جلالی ہوں میں حضرت شاہ جلال الدین کے دم سے جلالی تھا جلالی ہوں جلالی ہی رہوں گا آخری دم تک سب آخری دم تک کفن دے کے مجھے میری جبی پہ ساف لکھ دینا ہسینی تھا ہسینی ہی رہا ہے آخری دم تک میرا یہ اہد ہے عاصف خدا کی مہربانی سے نبی کے نام کے صدقے بڑھوں گا آخری دم تک اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہو وعمنوالوہو واتمہ برہانوہو وازمہ شانوہو وجلہ ذکروہو وعزہ اسمہو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآشحابی و بارک و سلم کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعِ درود و سلام پیش کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ وآلہ 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 وآل غوثِ عاظم جیلانی الحسنی والحسینی قدس السرع العزیز کی یاد میں عظیم الشان غوثِ عاظم کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے اس کانفرنس میں شیخ الحدیث والتفسیر مفکر اسلام مناظرِ کبیر شیرِ علی سنت شہکارِ جلالیت حضرتِ مفتی محمد عابد جلالی صاحب قدسہ سرع العزیز کی روحِ مقدس کو عصالِ سواب کرنے کے لئے اور آپ کی دینِ حق کے لئے جو خدمات ہیں ان کو خراجِ تحسین پیش کرنے کے لئے اور ان کے روشن کردار پر گواہی دینے کے لئے آج کا یہ احتمام کیا جا رہا ہے قرآنِ مجید برہانِ رشید میں سب سے زیادہ جس عمل کی فضیلت ہے نماز، روزہ، حج، زکاة، ذکر، ذکار ان سب سے بڑھ کر جس کی فضیلت ہے وہ عمل علمِ دین کا حصول اور اس کو آگے پھیلانا ہے امامِ بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر کتاب العلم میں ایک عنوان رقم کیا ہے وہ ہیڈنگ ہے العلم قبل القول والعمل کہ انسان کی جتنی عبادات ہیں جتنے اچھے کام ہیں ان کی بڑی دو کیٹاگریز ہیں یا ان کا تعلق قول سے ہے یا کسی دوسرے عمل سے ہے تو امامِ بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ان سب پر اللہ نے علم کو مقدم کیا ہے اس واسے عنوان یہ رکھا العلم قبل القول والعمل جو بھی قول ہے خواہ وہ سب سے بڑا قول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑا تو کوئی قول نہیں جس سے کفر ٹوٹتا ہے ایمان آتا ہے اور پھر اس کے بعد نیکی کا جو میٹر ہے وہ چلتا ہے اور بندے کے اچھے کاموں پہ سواب ملتا ہے یہ قول اور اس کے علاوہ جو بھی عمل ہے وہ نماز روزہ حج زکاة جہاد تبلیغ امام بخاری کہتے ہیں ان سب سے پہلا مرتبہ جو ہے وہ علم دین کا ہے العلم قبل القول والعمل تو امام بخاری رحمت اللہ اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ ہیڈنگ جو ہوتا ہے اس میں دعویٰ کرتے ہیں اور نیچے پھر آیت سے دلیل پیش کرتے ہیں اگر ڈائریکٹ آیت میں نہ ہو تو پھر حدیث سے دلیل پیش کرتے ہیں تو یہاں انہوں نے قرآن سے دلیل پیش کی ہے اس دعویٰ پر کہ ہر ورد وظیفہ ہر اچھا کام ہر جہاد اس سے پہلے حطبہ ہے علم دین کا دلیل کیا ہے قرآن کی آیت پڑھتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللہ یہ آیت ہے جس کا مطلب ہے اللہ فرماتا ہے جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو امام بخاری کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ سے پہلے جس چیز کا ذکر ہے وہ ہے فَعْلَمْ کہ علم حاصل کرو اس چیز کا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو لا الہ الا اللہ سے پہلے بھی جس کا مقام ہے اسے مقام علم کہا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس پر احادیث کو لکھا ہر سنت کا بڑا سوا اور سنت بڑا جامع لفظ ہے یقیناً قبلہ شیر اہل سنت زیدہ شرفہو نے آپ کو یہ بتایا ہوگا چونکہ میں نے کلاس میں ان کو پڑھایا تھا ایک لفظ سنت وہ ہوتا ہے کہ جو درجے میں واجب سے نیچے ہے فرض سے نیچے ہے کیونکہ فرض اوپر ہے پھر واجب ہے پھر سنت ہے لیکن ایک لفظ سنت وہ ہے جس کی اندر ہی فرض ہے جس کی اندر ہی واجب ہے اور ہمیں جو اہل سنت کہا جاتا ہے تو اس اہل سنت میں جو سنت ہے یہ لفظ سنت وہ نہیں ہے کہ جو فرض اور واجب سے نیچے ہو یہ لفظ سنت وہ ہے کہ جو فرض کو بھی شامل ہے واجب کو بھی شامل ہے سنت کو بھی شامل ہے نفل کو بھی شامل ہے ورنہ ہمارا نام ہوتا اہل فرض واجب واجب اگر نام ہوتا اہل فرض واجب تو پھر صرف فرض آتے واجب نہ آتے سنت نہ آتی اگر نام ہوتا صرف اہل واجب تو واجب آتے فرائز اور سنت نہ آتی لیکن ہمارا نام اہل سنت واجب اور اور قرآن میں ہے سنت اللہ تو یہ لفظ سنت جو ہے یہ فرض کو بھی شامل ہے واجب کو بھی شامل ہے سنت کو بھی شامل ہے مستحب کو بھی شامل ہے تو سنت کی بہت سی قسمیں ہیں کوئی سنت ایک منٹ میں ادا ہوتی ہے کوئی گھنٹے میں ادا ہوتی ہے تو بخاری شریف میں ایک بڑی سنت کا ذکر ہے رب زلجلال نے مجھے توفیق دی تو میں نے وہ سنت تقریباً نو دس سال میں ادا کی اس سنت کی ادائیگی کا نام ہے مفتی محمد عبد جلالی چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امام بخاری نے لکھا کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نیکی یہ ہے کہ بندہ خود دین پڑے ثُمَّ يُعَلِّمُ أَخَاهُ پھر وہ اپنے بھائی کو پڑھا ہے اگرچہ یہاں بھائی سے ضروری مراد یہ نہیں کہ وہ کوئی خونی رشتے میں حقیقی بھائی ہو کوئی مسلمان دینی بھائی مگر اس کا جو اولین معنی ہے کہ اپنا حقیقی بھائی رب زلجلال نے مجھے یہ سنت ادا کرنے کی بھی توفیق ادا فرمائی اور اس کے لئے نو سال سے زائد وقت لگا یہ ادا تب ہوئی جب مولانا محمد عابد جلالی صاحب نے علم دین پڑھنے کے لئے کمر حمت باندھی کہا جاتا ہے المعلم والمتعلم شریکان فی الاجر معلم اور متعلم تیچر اور سٹوڈنٹ یہ پارٹنر ہوتے ہیں سواب میں سواب کے پارٹنر ہیں کتنا ہی بڑا کوئی معلم ہو کیوں نہ ہو اگر پڑھنے والا اس کے پاس کوئی نہیں تو وہ معلم کس چیز کا ہے معلم معلم تب ہے جب اس کا کوئی متعلم ہے عمومی طور پر تو معلم کا احسان سمجھا جاتا ہے لیکن ہماری شریعت میں یہ بتایا گیا کہ متعلم ہوتا ہے تو پھر معلم کی بھی ویلیو بنتی ہے معلم اور متعلم دونوں مل کے جب ایک کام تعلیم دینے اور تعلیم لینے کا کرتے ہیں تو رب دونوں کو ہی سواب میں حصے دار بنا دیتا ہے تو یہ رب ذو الجلال کا کروڑوں بار شکر ہے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی نگاہِ انائت ہے اور ہمارے شیخ کامل حافظ الحدیث امام العاصر حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقش بندی قادری قدس سر العزیز جنہوں نے انیس سو چالیس میں اکتالیس میں بھکی شریف میں جامعہ محمدیہ نوریہ رزویہ کی بنیاد رکھے پاکستان بننے سے پہلے جن کے زیرے سایہ ہمارے والدین کو یہ روحانی جذبہ ملا کہ ہم اپنی اولاد کو دین کے طرف متوجہ کریں اور دنیا کے سارے دھندوں سے ہٹا کر انہیں دین کے لیے وقف کریں تو جس وقت میں بغداد شریف پڑھنے کے لیے جا رہا تھا اس سے پہلے یعنی مولانا محمد عابد جلالی جو ہے یہ کئی کاموں میں مجھ سے سبقت لے گا ہے جس طرح دنیا سے جانے میں سبقت لے گا ہے حفظ میں داخلہ ان کا پہلے ہوا ابھی میں سکول پڑھتا تھا میٹرک میں کہ بکی شریف میں انہوں نے حفظ شروع کیا اگرچہ حافظ بننے کے لحاظ سے میں پہلے حافظ بنا کہ میں بعد میں داخل ہوا اور ساڑھے چھ ماہ کے اندر میں نے حفظ اللہ کے فضل سے مکمل کیا لیکن ہمارے خاندان میں سب سے پہلے جو بچہ جامعہ محمدیہ نوریہ رزویہ بکی شریف میں درویش کے لقب سے ملقب ہوا اور حفظ شروع کیا وہ محمد عابد ظلالی صاحب نے اس کے بعد پھر آپ نے وہ سکول کی جو پڑھائی تھی اس کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر کالج میں یہ اعتقادی مسئلے پر ہی کچھ پروفیسوروں سے ان کی کچھ سخت کلامی ہوئی اور انہوں نے چھوڑ دیا منڈی باوت دین کالج سے پڑھنا اور پھر اپنی جو ذری زمین تھی اس کی طرف ان کی توجہ ہو گئی اور اپنا ٹریکٹر تھا اسے چلانا شروع کر دیا اپنی زمین کاشت کرنا شروع کر دی لیکن رب ظلال کو منظور کچھ اور تھا کہ گندم بیجنے والا کبھی علم و حکمت کا گلشن بھی آباد کرے گا تو میں نے جس وقت بغداد شریف جانا تھا تو میرے ساتھ ان کو سفر کرنے کا موقع ملا جو کہ میری کراچی سے فلائٹ تھی کراچی میں قائدہ علیہ سنت حضرت مولانا شاہ من نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ سے بھی ملاقات کرنا تھی اور پھر کراچی سے جالدن اردن تک فلائٹ تھی اور پھر وہاں سے بزریا روڈ عراق جانا تھا تو یہ ایک لمبا سفر ٹرین کا اتنا میں بھی پہلی بار کر رہا تھا وہ بھی پہلی بار کر رہے تھے اور ساتھ ہمارے مامو جان تھے عطا محمد جو پیچھے ایک پروگرام میں یہاں آئے بھی تھے تو اس سفر میں ان کا سارا ذہن بنا اور بالخصوص جب قائدہ علیہ سنت مولانا شاہ من نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی یعنی میرے جانے سے ایک دن پہلے وہ بیرون ملک کسی تبلیغی دورہ سے واپس آئے تو ان کی رہائشگاہ جو کچھی میمن مسجد کے ساتھ تھی چھوٹی سی اگرچہ پوری دنیا میں ان کا ڈنکہ بج رہا تھا اور آج ان کا یوم وصال بھی ہے اللہ تعالیٰ ان کے مرکد پر کروڑ و رحمت نازل فرمائے تو اس ملاقات کے اندر اتنی برکت اور اتنا فیضان تھا کہ جب انہوں نے مجھے رخصت کیا تو پیچھے گھر میں اببا جی نے جو مجھے دار المطالعہ بنار دیا ہوا تھا جس میں علماریوں میں کتابیں تھیں اور صرف میں ہی اس میں پڑھتا تھا رہتا تھا تو عابی صاحب نے اببا جی سے کہا کہ اب وہ چلے گئے ہیں تو دار المطالعہ مجھے دے دیں اس میں میں پڑھوں گا اور یہ ویسے جات اور گندر فیملی کے گھر میں دار المطالعہ کا ہونا یہ بھی ایک انفرادی صورتحال تھی یعنی جاتوں کے گھر میں اور کئی مشکلیں اور کور چیزیں ہوتی ہیں تو اببا جی نے یعنی گھر کے اندر کہ بلکل الگ تلگ اور بیرونی بھی کوئی مداخلت نہ ہو اور بلکل یہ جدہ بھی رہے تو میں یعنی جب درس نظامی کے مراحل میں تھا تو اس وقت یہ دار المطالعہ جو اب بھی قائم ہے ہمارے پرانے گھر کے اندر تو مولانا محمد عابد جلالی صاحب نے اس میں رہائش اختیار کی اور میری کتابیں جو تھی ان کی لسٹ بھی بنائی ان پہ نمبر پڑھائے اور اس کے ساتھ ہی پھر آپ نے وہاں پر سٹڈی شروع کی اور میرے واپس آنے تک انہوں نے پرائیویٹ امتحان دے کے ایف مکمل کیا اور دینی تعلیم کی طرف ان کا یہ شوق تھا کہ جب میں واپس پہنچا تو مجھے انہوں نے تنہائی میں کہا کہ اگر آپ مجھے سارا پڑھائیں پھر تو میں علم دین پڑھوں گا اور ویسے میں میرا جو میں عام لوگوں کو پڑھتے دیکھتا ہوں اس طرح کا پڑھنا ہو تو وہ میرا شوق نہیں اگر آپ پورا پڑھائیں تو پھر میں علم دین پڑھوں گا تو میں نے اس پر خوشی کا اظہار بھی کیا خوشی معسوس بھی کی کہ کتنے اچھے مقصد کا خیال میرے بھائی کے ذہن میں موجود ہے اگرچہ یہ لوگ جو درست نظامی پڑھتے پڑھاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ کتنا گہرا اور بڑا سمندر ہے کہ جس کو عبور کرنا ہوتا ہے حفظ عام بچے بھی آ جاتے ہیں حفظ کر لیتے ہیں پھر کوئی رکشہ ڈریور بن جاتا ہے کوئی کسی طرح کے کام میں شروع ہو جاتا ہے اگرچہ حفظ والی برکت تو ملتی ہے مگر حفظ کا جو تقاضہ ہے وہ تو ہے کہ علوم قرآن کو حاصل کیا جائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ ان کو علم دین پڑھنے کا شوق ہے اور میں آپ نے جو ہمارے فاضل فارغ ہوتے ہیں ہر سال تو انہیں میں سمجھ کہتا ہوں کہ اس بندے کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد کوئی ایسا بندہ مل جائے جسے وہ پڑھا سکے یعنی درست نظاملی پڑھنے کے لیے وقف کوئی کوئی ہوتا ہے چونکہ معاشرے میں بڑی تیزی ہے اور پھر سکول کی کلاسے دو چار سال میں میٹرک کے بعد بندہ کہیں پہنچ سکتا ہے اور یہ اتنا مشکل نساب ہے اتنا گہرا ہے پھر جتنی اس میں محنت کی جائے اتنا ہی بندے کو اجالہ ملتا ہے تو یہ میں نے بھی اپنے لیے سعادت سمجھی چونکہ ابھی لاہور میں شروع نہیں کیا تھا اور نہ ہی بکی شریف میں پڑھانا شروع کیا تھا تو جب انہوں نے کہا تو ہمارے خالہ زاد بھائی ہیں مولانا محمد اکرم جلالی صاحب انہوں نے بھی حفظ کر لیا ہوا تھا انہوں نے بھی یہی کہا پھر ایک دو اور ساتھی تھے تو ہم نے لاہور میں بھگت پورا شاد باک کے اندر ایک دوست کے مکان میں ہم نے پڑھنے پڑھانے کا آغاز کیا یہ پہلی کلاس تھی وہاں سے پھر آگے پھر جامعہ جلالی ارزویہ اور اسی کے اندر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے تعلیم مکمل کی اور میں تحدیس نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ اگر آپ آج ڈھونے پورے ملک میں کہ اہل سنت کے اندر کسی بندے نے خود پڑھ کے پھر اپنے بھائی کو پاس رکھ کے اتنا پڑھایا ہو یعنی تقریر کرنا تو کوئی کام نہیں وہ تو ہماری کیس نے سن کے بھی لوگ تقریر کر رہے ہیں ہزار ہزار تقریر ان کو زبانی یاد ہیں مولانا سجاد انور صاحب اکارہ والی سائیڈ میں انہیں میری ہزار سے زائد تقریر یوں آتی ہیں کہ عبارتیں عربی کی بھی زبانی آتی ہیں لیکن گھوٹے لگا کے موتی چھننا تو یہ جو صلاحیت ہے یہ بہت کم لوگوں میں پیدا ہوتی ہے اور بڑی مشکل سے پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں کہ وہ سنت جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا فرمایا تھا کہ جس نے دین پڑا اور پھر اپنے بھائی کو پڑھایا ہم نے اس سنت کی ادائیگی کے لیے دونوں بھائیوں نے مل کر سفر شروع کیا اور رب ذو جلال نے مکمل کرنے کی بیتوفیق عطا فرمائی کیونکہ یہ جو پہلی کلاس تھی یہ دورے تک مسلسل اس کے جتنے اسباق تھے وہ میرے پاس ہی وہ بعد میں تو جو آتے رہے کسی کے دو سال میرے پاس کسی کے ایک سال کسی کا ایک سبق لیکن ان کے مکمل شروع سے آخر تک اور یہ ایک تاریخ ہے پاکستان کے اندر یعنی پڑھانے والے لوگ اول ہیں بہت کم جو حق ہے پڑھانے کا اور پھر اتنا ہوتا ہے کہ امامت کتاب سنبھالنے کے لئے چھ مہینے کوئی سال پڑھ لے کوئی دو سال پڑھ لے کوئی چار سال پڑھ لے اور پھر اس میں پڑھانے والے سے بڑا کردار پڑھنے والے کا ہوتا ہے کہ جب ایک بندہ بچے نادخانی پہ لگتے ہیں تو پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں ایک شخص خطابت میں یعنی اتنا ماہر ہو اور پھر بھی سٹوڈنٹ رہنا پر قرار رکھے یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہو تو پھر ہی ہوتا ہے تو انہوں نے ابھی ایک سال پڑھا تھا کہ جب میرا ایک اپریشن ہوا تو میں گوجران والا میں جمعہ پڑھانے نہیں جا سکتا تھا زخم کی وجہ سے تو اس وقت میں نے ان کو تقریر ویسے تو سکول لائف میں بھی میں جب ان کے تقریری مقابلے ہوتے تھے تو تقریریں لکھ کے دیتا رہا اور یہ پہلی پوزیشن حاصل کرتے رہے لیکن یہ مجمعہ عام میں جمعہ پڑھانا یہ ایک ان مقابلوں کی تقریر سے علیہ دا تقریر ہوتی ہے تو میں نے علم غیب کے موضوع پر ان کو تقریر تیار کرائی اور گوجران والا جو مرکز ہے رضا مجتبہ وہاں جمعہ پڑھانے کے لیے ان کو بھیجا تو اللہ کے فضل سے انہوں نے بہترین طریقے سے جمعہ پڑھا آیا ابھی ایک سال ہی پڑے ہوئے تھے پھر ابھی سٹوڈنٹی تھے کہ اس وقت میں دبائی کے دورے پر تھا اور میں واپس نہ پہنچ سکا فلائٹ کا کوئی مسئلہ تھا دیرہ غازی خان میں جلسہ تھا تو میں نے ان لوگوں کو قائل کیا وہ نہیں مان رہے تھے کہ آپ ہوں گے تو جلسہ ہوگا ورنہ کیسے ہوگا تو میں نے کہا کہ آپ صرف اتنا ہی کہتے رہنا کہ جلالی صاحب آگئے ہیں اور جلالی صاحب کی تقریر شروع ہونے والی ہے اور یہ نام نہ لینا کہ کون جلالی تو آبید صاحب کو میں نے کہا کہ آپ یہاں سے بھائی دیرہ غازی خان جائیں اور وہاں جا کر آپ تقریر کریں تو آپ وہاں چلے گئے یہ ظاہر ہے کہ میزبانوں کو پتا تھا کہ یہ محمد عشرف فاسد جلالی نہیں یہ محمد عابد جلالی ہے لیکن سٹیج کہ یہ عشرف فاسد جلالی ہے یا عابد جلالی ہے تو اس طرح یعنی کتنا عروج تالی علمی میں پانے کے باوجود بھی انہوں نے پھر اپنی منزل کی طرف سے توجہ نہیں ہٹائی بلکہ منزل کی طرف اللہ کے فضل سے متوجہ رہے تب مزید چار پانچ سال پڑا اور پھر فارغ تحصیل ہوئے دورہ حدیث تک پہنچے اسی دوران جب ابھی سیکنڈ لاسٹ جو سال تھا اس میں ابھی تھے کہ الیکشن آ گیا تو مولانا شاہ منورانی صدیق کی رحمت اللہ نے مجھے حکم دیا کہ آپ الیکشن لڑیں تو میں نے مذہرت کرتے ہوئے میں نے کہا یہ سوچا ذہن میں کہ اتنی بڑی شخصیت کا حکم ہے کس طرح اس کو مسترد کیا جائے تو میں نے ایک تجویز دی کہ میرا چھوٹا بھائی ہے تو اس کو الیکشن لڑوا دیتے ہیں تو یہ تھا کہ میرا وقت بھی بچ جائے گا اور نورانی صدی اللہ رحمت اللہ اللہ کا حکم بھی پورا ہو جائے گا تو یہ تھا خیال میں کہ کاغذات جمع کروائیں گے اور ہلکہ پھلکہ کوئی جلسہ ہو جائے گا اور یہ کاروائی ہو جائے گی مگر وہ جب الیکشن شروع ہوا اور جلسے شروع ہوئے تو چند ہی دنوں میں ان پورے حلقے میں حل مولانا شاہ منورانی صدیقی رحمت اللہ لے کسی جگہ جلسے میں خطاب فرمائیں ان کے بعد کوئی تقریر کرے یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کون سنیں گا بیٹھ کے ان کا آخری جملہ ختم ہوتے ہی سارے لوگ اٹھ جائیں گے مگر یہ مولانا محمد عابد جلالی ہیں کہ ابھی طالب علم تھے انتخابی جلسہ تھا غازی آباد میں قائد اہل سنت مولانا شاہ منورانی صدیقی رحمت اللہ لے آپ نے چونکہ الیکشن کا شیڈول بڑا بزی تھا تو ٹائم اتنا ہی دیا کہ اشاہ کے فوراً بعد میں تقریر کروں گا اور پھر میں چلا جاؤ تو اشاہ کے فوراً بعد جلسے کے آغاز میں تقریر قائد اہل سنت مولانا شاہ منورانی صدیقی رحمت اللہ نے کی آپ تشریف لے گئے لیکن چشم فلک نے دیکھا کہ مجمع اسی طرح قائم رہا چونکہ یہ اعلان کیا گیا تھا کہ مولانا عبد جلالی جو اس حلقے سے امیدوار ہیں قومی اسمبلی کہ وہ ابھی خطاب کریں گے اس وقت کتاب لشان تھا اس طرح رب جلال نے ان کو طالب علمی کے زمانے میں ہی پاپولیرٹی مقبولیت عطا کی یہ ابھی چند دن پہلے انگلیش جو نیوز پیپر ہے ان میں ایک تبصرہ چھپا اور مجھ تک ہوا اور علماء جو دین کے نظام کے لئے کوشہ ہیں یہ کہاں سے یہ فکر ایک چلی تو انس پورے آرٹیکل میں سب سے زیادہ جو تذکرہ ہے وہ مولانا محمد عابض جلالی جھاب کا یعنی شاید کہیں بیرون ملک وہ لکھنے والا لکھتا رہا لیکن اس نے باقاعدہ پاکستان کا جو الیکشن کمیشن ہے اس کے ریزلٹ کو سامنے رکھ کر اس ہلکے پر بحث کی کہ لوگ دین کے اہل لوگوں کو ووٹ بہت کم دیتے ہیں مگر جلالی نام کے جو لوگ ہیں یعنی میرے تعارف کے بعد وہ جو تعارف تحریک لبیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے ہے انہوں نے ہلیکشن لڑا تو اس نے لکھا کہ ایک بہت بڑا سیاست دان وہ صرف تین ہزار ووٹوں سے جیت سکا عابد جلالی سے اگرچہ وہ ہمیں پتا ہے کہ وہ دھندلی سے جیتا تو اعتزاز حسن کی اس نے لکھے کہ ستائیس ہزار ووٹ تھے اور علامہ عابد جلالی کے چوبیس ہزار ووٹ تھے اور باقی سب پیچھے تھے یعنی یہ اس نے آج کے سینریو میں یہ بتایا کہ یہ کب سے دین کے لحاظ سے کہ جو ہم مسجد میں پیغام دیتے ہیں یہ پارلیمنٹ بھی ہونا چاہیے اور اس کے لیے پارلیمنٹ کا سوچنا اور دین کا جھنڈا بہاں سر بلند کرنا اس کا جو پس منظر اس نے بیان کیا بیرون ملک میں بیٹھ کر اس پس منظر میں بھی اس نے مفتی محمد عابد جلالی کو خراج تحسین پیج کیا اور ہم اس سارے سیناریو کے اندر ان کا بار بار ذکر کیا کہ انہوں نے اس وقت الیکشن کے اندر یعنی یہ جو دوسری پارٹیاں ہیں پیپلز پارٹی جو کہ سرے سرے اس وقت مقابلے میں تھی باقی پارٹیوں کا ذکر کر کر نے کہا کہ یہ دین کی سوچ کہ جو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پاکستان میں لانے کی سوچ ہے اس میں یہ جن لوگوں کے نام کے ساتھ جلالی ہے یہ بہت ان کا نیٹ ورک پرانا ہے اور اس طرح الیکشن کے اندر ان کا اور لوگوں کو دین کی راہ پر متوجہ کرنے کا حصہ باقی عقائد پر پہرہ دینے کے لحاظ سے تو آپ کو پتہ ہے آپ یہاں سے بسیں بھر بھر کے ان کے ساتھ مناظروں میں جاتے رہیں آج بہت سے لوگوں کی آنکھیں کھلیں اس موضوع پر کہ رافضیت کا کتنا بڑا خطرہ ہے اور کس انداز میں اہل سنت میں یہ بیماری سرائط کر رہی لیکن مولانا محمد عابد جلالی نے آج سے کئی سال پہلے ایک نیم رافضی تفضیلی جس کو تاغوت کہا جائے تو یہ لفظ چھوٹے ہیں یعنی اس نے اتنی صحابہ کے بارے میں یاوہ گوئی کی ہوئی تھی لیکن سمار سنی ہوتا تھا اور علمی طور پر اسے عمر کے لحاظ سے بھی بہت بڑی عمر تھی اور علمی طور پر بڑے بڑے مناظر اس سے خائف تھے لیکن اس کو اگر جا کے الٹا کیا ہے راول پنڈی میں تو مفتی محمد عابد جلالی نے کیا ہے اللہ کو منظور یہ تھا کہ آج وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور بہت تھوڑا وقت انہوں نے پایا لیکن آج جس وقت میں آیا ہوں تو میں محسوس کر رہا تھا اور اب بھی محسوس کر رہا ہوں کہ وہ بندہ نہیں مرتا جس کا نظریہ زندہ رہتا ہے وہ بندہ فوت نہیں ہوتا جس کا مشن زندہ رہتا ہے وہ انسان قبر میں بھی ہو تو چلتے پھرتے اپنے کارکنوں کے جذبوں میں زندہ نظر آتا ہے آج تحریک فکر رضا کی شکل میں گمبد والی اس مسجد کی شکل میں اور جو مرکز آل سنت تعمیر کیا جا رہا ہے اس کی شکل میں شعبہ حفظ کی شکل میں شعبہ درس نظامی کی شکل میں اور مدرسط البنات کی شکل میں جو آپ احباب نے ان کا جھنڈا بلند کر رکھا ہے تو یہ ایک حرف بتا رہا ہے کہ مفتی عابد جلالی ختم نہیں ہوئے آج بھی ان کا کافلہ روان دوان ہے یہ علم ایک زندگی ہے اور پھر جب مسئلہ کی اہل سنت ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا انہو الا ذکر و قرآن مبین لیون زیرا من کانا حی یہ علم آتا ہی اس سینے میں ہے جو زندہ ہو سورہ یاسین میں اللہ فرماتا ہے قرآن اسے ڈلاتا ہے جو زندہ ہو تو حالانکہ قرآن تو سارے سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو زندہ ہو تو کیا جو مردہ ہیں جو چلتے پھرتے ہیں کافر ہیں اور قرآن سے نہیں درتے تو کیا وہ مردہ ہیں تو قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جو مسئلہ کے حق اسلام کی حقانیت قبول نہ کرے وہ چلتا پھرتا ہو پھر بھی مردہ ہے اور جو قبول کر جائے وہ قبر میں بھی ہو پھر بھی زندہ ہے اقبال نے کہا تا تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے کس قدر نشو نمہ کے واسطے بے تاب ہے آج تو کئی لوگوں کو یہ بیماری ہے کہ انبیاء کرام علیہ مسلام کی جو حیات حصی حقیقی جسمانی ہے اس پر ان کو شک شبہات ہیں ڈاکٹر محمد اقبال نے بیج کی مثال دے کر سمجھا یا اور یہ بتایا کہ جب حقیقی مومن وہ اگرچہ عالم نہ نہیں ہو اس کی یہ شان ہے اور جب وہ ایک بہت بڑا محدث مناظر عالم ہو تو یقینا وہ حیات پھر مزید بڑے درجے کی ہے اور پھر اولیاء انبیاء علیہ مسلام کی حیات مزید اس کی مزید شانیں انچی ہیں تو اقبال کہتا ہے کہ جب ایک پیکر خاکی کو زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اگر وہ قرآن کے نور سے زندہ رہا تو پھر مٹی ڈالنے سے تحریک ختم نہیں ہوتی بلکہ پہلے سے شدت اختیار کر جاتی ہے اقبال مثال دیتے ہیں کہتے ہیں تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے آپ جقیناً دیاتی محول میں کاشتکاری سے اکثر منسلک ہیں یہ بات تو سارے جانتے ہیں بیج کیسے کاشت کیا جاتا ہے بیج جب کاشت کیا جاتا ہے اور اوپر مٹی دے دی جاتی ہے تو کیا کبھی یہ بھی سمجھا کہ اب مسئلہ ختم ہو گیا کوئی بات نہیں رہی گل مک گئی کہ مٹی اوپر ڈال نہیں تم کہتے ہو امید ہے کہ شگوفہ نکلے گا امید ہے پوتا بنے گا امید ہے پھول لگے گا امید ہے پھل بنے گا امید ہے زمانہ کھائے گا تو اقبال کہتے ہیں تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے کہ جو پھول کی تخم گل گل کہتے ہیں پھول کو تخم کہتے ہیں بیج کو اقبال کہتے ہیں جو پھول کا بیج ہے جب اس کو مٹی میں دفن کر دیا دب تک دفن نہیں کیا تھا اور صورت جال تھی جب اس بیج کو مٹی میں دفن کیا اقبال کہتے ہیں اس کو مٹی کے نیچے نید ہی نہیں آتی تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے اسے نیند نہیں آتی کیوں کس قدر نشو نمہ کے واسطے بے تاب ہے سردی مرکت سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں خاک میں دب کر بھی اپنا سوز ہو سکتا نہیں پھول بن کے اپنی تربہ سے نکل آتا ہے یہ موت سے گویا قبائے زندگی پاتا ہے یہ ہے لہت اس خوبت آشفتہ کی شرازہ بن ڈالتی ہے گردن گردو میں یہ اپنی کمن موت تجدید مزا کے زندگی کا نام ہے خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے یعنی وہ پھول کا بیج جاگتا رہتا ہے مرنا تو دور کی بات ہے وہ سوتا بھی نہیں ہے اسے یہ ترپ ہے کہ کہیں میں زمین سے بہر نکلوں اور وہ پھر شگوفہ نکلتا ہے پھر اس پھر پھر بنتے ہیں تو اقبال کہتے ہیں کہ موت کیا چیز ہے مومن کے لئے موت تجدید مزاق زندگی کا نام ہے مزاق سے مراد وہ نہیں جو ہم تھٹھا مزاق کرتے ہیں مزاق سے مراد ہے ذوق مزاق زندگی ذوق زندگی موت تجدید تجدید رینیو کرنا موت کیا مزاق زندگی کا نام ہے خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے کہ زندگی رینیو ہو گئی ہے اور ہے خواب لیکن اصل بیداری ہے اس بنیاج پر یقیناً یہ درو دیوار بھی انہیں یاد کر کے آج روتے ہیں ان کے خطبوں کو ان کے درس قرآن کو ان کے درس حدیث کو اس بات پر دلائل ہیں پورے قرآن و سنت میں کے اینٹیں دیواریں یہ چھت یہ جہاں بھی کوئی عمل سہلے کرتا ہے ذرہ ذرہ گواہ بنتا ہے اور وہ ذرہ ذرہ قیامت کے دن گواہ ہی دے گا جب موزن آزان پڑھتا ہے جہاں تک آواز جاتی ہے سارے گواہی دیں گے کہ اس نے آزان دی تھی جس نے جیہ بگا میں اہل سنت کی آزان دی اور یہاں اللہ کے فضل سے نوجوان اور بزرگ ان کے فیض سے فیض یاب ہوئے اور یہ فیض آج کی صورتحال جو رونک کی ہے اور جو کام مسلسل آگے چل رہا ہے تو فیض کی کئی قسمیں ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی نے لکھا ایک فیض ایسے ہوتا جیسے بندہ کستوری والا ہو خوشبو جب بیٹا ہوا ہو تو آتی ہے اور اگر اٹھ کے چلا جائے تو بیچے غتم ہو جاتی ہے ہاں اگر کسی کو دے جائے تو وہ علیہ صورت ہے مگر لگی ہو اس کو لوگوں کو آ رہی ہو اور یوں اٹھ کے چلا جائے تو پھر پیچھے خوشبو نہیں آتی ایک یہ ہے کہ جیسے ایک چراغ جل رہا ہے لیکن اس چراغ سے کوئی چراغ اور بھی جلتا ہے تو اصل چراغ اندھیرہ نہیں ہوتا کہ چراغ جلا کے جو گیا چراغ روشنی پیچھے وہی ہے مثال میں آپ بہت کچھ سمجھ رہے ہوں گے تو عابد جلالی جو ہیں ان کا فیض ایسا نہیں کہ زندگی میں تو خوشبو آتی تھی اور چلے گئے تو خوشبو ختم ہو جائے وہ خوشبو تمہیں دیکھے گئے وہ خوشبو اپنے شاگلدوں کی شکل میں مریدین کی شکل میں اپنے مرکز کی شکل میں اور بالخصوص یعنی جنہیں پڑھایا ہے وہ خوشبو ان کی شکل میں دیکھنے والوں کو نظر آ رہی ہے ورنہ دنیا سے لوگ جاتے ہیں پیچھے نام لینا ہی بند ہو جاتا ہے کام کرنا تو بڑا دور کا معاملہ ہے تو یہ اس مرکز کے اندر مولانا محمد عمر فاروق جلالی صاحب جو پہلے جامعہ جلالیہ میں پڑھتے رہے اور پھر مولانا محمد عابد جلالی صاحب کے پاس پڑھا اور یہ محمد عابد جلالی صاحب مرتب کریں تو انہوں نے بتایا کہ شورا تو وہ ہماری بنا گئے تھے اور محمد عسلم جلالی صاحب جو ہیں ان کو امیر منتخب کیا تھا تو یہ جتنے بھی سفید ریش بزرگ ہیں ان کے سائے کے نیچے جوان ان کو برکت سمجھیں یہ جہاں پر تنبی کریں تو اس پر غصہ نہ کریں چھوٹے ان کے زیرے سائے ان بڑوں کے زیرے سائے نوجوان ہمت کر کے اس مشن کو آگے چلائیں اور یہی یعنی وہ ذریعہ ہے جس سے تمہارا تعلق مضبوط رہے گا اپنے استاز کے ساتھ اپنے پیر کے ساتھ اپنے مرشد کے ساتھ آپس میں دوریاں نہ ہوں سارے احباب مل جل کر اس مرکز کے ساتھ وابستہ رہے مجھے انہوں نے وقت دینے کے لئے کہا تو میں بھی انشاءاللہ گاہ بگاہ حاضر ہوتا رہوں گا اور چوبیس گھنٹے یہاں پر مولانا محمد عمر فاروق جلالی صاحب دونوں کفروز ہیں دیگر مدرسین ہیں اور انشاءاللہ جب شعباجات بڑھیں گے تو اور مدرسین ہم بھیج دیں گے اور اس وقت یہ یعنی خطابت امامت اور تدریس جو چوبیس گھنٹے ڈیوٹی ہے وہ مولانا محمد عمر فاروق جلالی صاحب کی ہے اور جو شورہ پہلے سے قائم ہے وہی سارے انتظامات یہاں کے اور جو اللہ کے فضل سے بڑا مرکز بن رہا ہے وہاں وہ ساری نگرانی کریں گے کیونکہ میری پورے ملک دنیا مفتی محمد رضا مصطفی رازی صاحب کی بھی ڈیوٹی لگا رہا ہوں کہ وہ عمر فاروق صاحب سے اور یہاں کے سارے احباب سے مسلسل رابطے میں رہیں اور ہفتے میں یا دو ہفتوں کے بعد ضرور یہاں پر آئیں اور اللہ کا فضل ہے کہ محمد رضا مصطفی صاحب یہ بھی چھوٹے سے تھے جب ہم ان کو لاہور میں لائے اپنے پاس ہی حفظ کروایا اور پھر درست نظامی مکمل کیا اب وہ مرکز سرات مستقیم میں تدریس کر رہے ہیں اور یہ بھی مولانا محمد عابد جلالی صاحب کے بھی شاگرد ہیں تو یہ یہاں پر رابطہ رکھیں گے اور کوئی چیز بھی کہیں کسی کو محسوس ہو کہ نقصان ہو رہا ہے یا کوئی مسئلہ بن گیا ہے تو ہر بندے کو حق ہے وہ ڈائریکٹ بھی مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے کہ وہ میرے فون نمبر پر مجھے رابطہ کرے یہ عاصف صاحب بیٹے ہیں شفی صاحب بیٹے ہیں ان میں سے کسی کے ذریعے سے میرے ساتھ رابطہ کر لے کیونکہ کئی نشب و فراز آتے رہتے ہیں مسئلہ بن جانا کوئی اللہ مسئلہ نہ بنائے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن افہام و تفہیم کے ساتھ اس رونق کو کئی گنا زیادہ کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے دور قیم رہے گی اور اللہ معابی جلالی صاحب کے ساتھ زادگان اللہ ان کو سلامت رکھے حافظ محمد قاب جلالی صاحب اور محمد وحب جلالی صاحب ہم کوشش کریں گے کہ انہیں پورا محمد عابی جلالی بنائیں اللہ ہماری اس حسرت کو اس دعا کو پورا کرے جب تک وہ اس وقت تک یہ ذمہ داری آپ کے کندوں پر میرے کندوں پر ہے اور یہ یعنی مرکز مفتی عابی جلالی کے نام سے ہی موصوم رہے گا تحریک فکر رضا اسی طرح قائم رہے گی اور جو ان کے مریدین ہیں وہ ان کے مریدین ہی شمار ہوتے رہیں گے اور جن کا ان سے تعلق ہے وہ اپنے تعلق کو ان سے ہی ظاہر کرتے رہیں حدیث شریف میں ہے من احی اردن میط فہیا لہو یہ بظاہر تو ہے کہ جو بنجر زمین آباد کر لے سرکار فرماتے ہوں وہ اسی کی ہوتی ہے بنجر زمین بنجر زمین کسی سہرہ میں جس نے جا کے آباد سرکار فرماتے اب اس سے کوئی حکومت نہ چھینے وہ اسی کی ہے تو جن سینوں کو آکے آباد کیا عابد جلالی نے جن نے پڑھایا جن کے عقائد کو چمک دی اور جن کی غیرت اور حمیت دینی کو مزید دوبالہ کیا جو اندھیرے مٹا کر یہاں جیا پکہ شریف میں سویرے آباد کیے تو آپ ان کے نعرے لگائیں اور ان کے فیض کی بات کریں تو یہ کوئی عجیب بات نہیں حدیث ہے کہ جو جس زمین کو آباد کرتا ہے وہ اسی کی ہوتی ہے اس واسطے آپ نے ان کا بن کے رہنا ہے اور جو دین کے ساتھ وفا ہے اب بندہ زندہ ہو تو اس وقت ابھی آزمائش ہے اللہ ہم سب کو آخری سانس تک دین پہ قائم رکھے اور دین پہ ہمارا خاتمہ ہو لیکن موت کا ایک فیدہ یہ ہوتا ہے کہ جب جس پر آ چکی ہو اس سے خطرے ٹل جاتے ہیں اب وہ تو دین بچا کے دنیا سے چلا گیا اس پر تو کوئی خطرہ نہیں ہے اس بنیاد پر ایک لحاظ سے جانے والا سینئر ہو گیا ہے کہ اب شیطان کے وہ خطرے ٹل گئے ہیں کہ 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 ایمان کو ماز اللہ لوٹے تو اس بنیاد پر آپ نے ایک پکے خالص سچے روشن تعلق کو ان کے ساتھ قائم رکھتے ہوئے ان کے مشن کا سفاہی بن کے جینا ہے فکر رضا کے نعرے لگانے ہیں ختم نبوت پہ پہرہ دینا ہے نموس رسالت کا سفاہی بننا ہے اہل بیعت اتحار اور شہابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور اپنے بیٹے بھی پیش کرنے ہیں کہ جو پڑھیں اور پھر کل پتا چلے کہ ایک بندہ اگر اپنی نسل کے اندر کتنا ہی بڑا دنیاوی منصب کا کوئی حامل چھوڑ کے جائے تو فرشتوں میں اس کا چرچہ نہیں ہوتا جو اپنی نسل میں حافظ چھوڑ کے جائے اس کا چرچہ آسمانوں پہ بھی ہوتا ہے اور اگر نسل میں وہ عالم دیو چھوڑ کے جائے مفتی مناظر محق فقی تو پھر تو بہت زیادہ اس کے تذکرے بھی ہوتے ہیں اور پھر اس کی قبر میں مسلسل جو پیچھے پڑا پڑا جاتا ہے سارا فیض اس کی قبر میں حافظ ہیں نسل میں قاری ہیں اور نسل میں عالم ہیں تو پھر مسلسل قبر میں وہ فیض پہنچتا ہے تو یہ ہم چاہتے ہیں سارے ہی کہ ہماری اگلی منزلیں حسان ہوں اور وہاں پر ہمارے لئے احتمام ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں کروڑ امریکہ مل جائیں لیکن اس قرآن کی اکیلی سورہ ملک بھی یہ کام کر عبا کر دیتی ہے اس بڑے مشن کے ساتھ آپ نے منسلک رہ کے آگے قائم بھی کرنا ہے بڑے مرکز کی تعمیر بھی کرنی ہے اور اپنے بیٹوں کو وہاں داخل بھی کروانا ہے میری دعا ہے کہ یہاں سے ہزاروں علمات یار ہوں اور پوری دنیا میں جا کر وہ تبلیغ دین کا کام کریں اللہ تعالی ہم سب کا حمی و ناصر ہو و آخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمين